بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ خود کو کہنے والا ایک پیر اور اس کی مریدنی ہے جی دوستو یہ غلیظ انسان اپنے پاؤں دھلا رہا ہے اور انہی کا جو جس پانی سے پاؤں دھوئے جا رہے ہیں اسے وہ عورتوں کو پلا رہا ہے یہ کون سا دین اور کون سا مذہب ہے اور کون سا قیدہ ہے جو اس بات کی اجازت دیتا ہے اگر ان جیسے انسانوں کو اسی وقت روکا نہ گیا تو بہت قریب یہ اسلام کا ایسا چیرہ بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اسے تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو بہت زیادہ جدوجہد کرنی پڑے گی دوستو کیا اسلام میں ان کاموں کی اجازت ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہم ایک منٹ باکس میں لازمی اپنی رائے دینا اور دوسری بات ہے دوستو کہ دنیا کا کوئی بھی اگر قانون لے لیں دنیا کا کوئی بھی اگر چیز لے لیں بل فرض اگر آپ میت کو ہی لے لیں میت کے اندر الجبرہ ہے تو وہ الجبرہ کے اسی قانون کے تحت وہ سوال حل ہوگا اس کا جواب ملے گا جس نے الجبرہ کو بنایا اور اس کا جواب نکالا ہے نہ کہ نت نئے طریقے ازمائے جائیں گے اگر سینس کو لے لیں تو سینس میں بھی وہی طریقہ وہی فارمولہ چلے گا جو سینس دانوں نے ایجاد کیا تھا اسی طرح اسلام میں بھی وہی فارمولہ یا وہی کام چلے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو دوستو ان لوگوں نے اسلام کو اتنا نقصان پچھایا ہے اگر عالمی دنیا کا ٹوٹل نقصان دیکھا جائے تو وہ ایک فیصد ہے اگر مسلمان ہی مسلمان یعنی مسلمان اسلام کو کتنا نقصان پچھایا ہے تو وہ میرا خیال ہے نڑین میں فیصد نقصان مسلمانوں نے پچھایا ہے یہ کوئی اسلام اس چیز کا نام نہیں کہ آپ کا دل کرے تو بال اتنے لمبے رکھ لیں کہ بدبو آنا شروع ہو جائے اور پھر ولی اللہ بنے مازاللہ اور پیروں کا نام بدرام کر دیا ہے ان لوگوں نے اور یہ جاہل وہ لوگ ہیں جو اپنے غیر شری کام ان پیروں کے پاس لے کر جاتے ہیں ان لوگوں کی حاجتیں وہ غیر شری ہی ہوتی ہیں جو وہ پیروں سے پوری کرنا چاہتے ہیں اور یہ پیر بدبہت لوگوں کا پیسہ بھی کھاتے ہیں اور لوگوں کو جاہلیت میں ڈال دیتے ہیں حتیٰ کہ اکثریت جاہلیت کی فیکٹ میں بہت زیادہ عام پکڑی جا رہی ہیں پچھلے دنوں قصور میں ایک پیر صاحب پکڑے گئے تھے ایک پروگرام میں اس کا پورا بائیو ڈیٹا شیئر ہوا جب پیر صاحب کو ایس ایچو نے کہا کہ کلمہ سناو تو وہ کہتا ہے کلمہ کیا ہوتا ہے مجھے تو نہیں آتا اور وہ لوگوں کو دن کر رہا ہے اور لوگوں کے مسئلہ مسائل حل کر رہا ہے یہ پیر صاحب نہیں ہے پیر وہ ہوتا ہے جو برائی سے نکال کر اللہ کے رستے میں لے جائے پیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھنے سے دنیا بھول جائے اور آخرت یاد رہے پیر وہ ہوتا ہے جس سے انسان کے دل دماغ کو سکون پہنچے پیر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا طریقہ بتائے پیر وہ نہیں ہوتا کہ دنیا جہان کی گلازت میں ڈال دے اور دنیا جہان کے نت نئے طریقے آپ کو بتائے دوستو میری آپ سے اتنی دروہاست ہے کہ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں تاکہ حکام میں بالا تک یہ بات پہنچے اور اس خبیص انسان کو پکڑا جائے اور اپنے بہن بائیوں ارتا گرت ان لوگوں کو ان جیسے لوگوں سے بچائیں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط رہے اللہ کے لاوہ ہم کسی اور کے آگے جھکے نہ ہم اور یا اللہ کے ان کتابوں اور ان کے بتائے ہوئے حکامات پر عمل کریں نہ کہ ان فرونگ اور ڈیلی جو جھوٹھے بدنما اسلام پر دبا دنیاویت پر دبا ان سب سے اللہ ہمیں توبہ کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ان سے دور رکھے اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگتی ہے تو آگے دوسرے دوستوں تک لازمی اسے شیئر کریں اللہ حافظ